ٹی بی ٹونٹی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پھٹا پھٹ خبریں میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما آئیے روبرو کراتے ہیں آپ کے چھتروں کی تمام خبریں ایک طرف چاہاں اتر پردیس سرکار کمہاروں کے لیے ترہ ترہ کے حزنان چلا رہی ہے جس سے کمہاروں کی آئے پٹ سکے تو ہی کچھ دبنگ و منبڑ قسم کے لوگ کمہاروں کے پوکھرے پر کب جا کر ان کی آئے کو سنے کرنے پر تھولے ہیں تاجہ ماملہ بلریہ گنھ دھانا چھتر کے بلریہ گنھ دیہات کاؤں کا ہے جہاں کا دبنگ گرام پردھان کو مہاروں کے لیے آونٹیت پوکھرے پر جبرن کبجہ کر رہا ہے اور انہیں مٹھی نہیں نکالنے دے رہا ہے اسے تنگ آگر پرجاپت سماج کی لوگوں نے بلریہ گنھ دھانے پر سوچنا بھی دی لیکن کوئی کاربائی نہ ہونے پر گرامر آکروشت ہو کر آج لادکاری کا رالے پہنچے اور گرام پردھان کے خلاب ایک سکایتی بلاتنا پتر ڈی ایم کو سوپا گرام لوگ نے کہا کہ اکت پردھان کافی منبڑ دبنگ قسم کا ہے اور ہم لوگ جب بھی تلاب سے مٹی نکالنے چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو ڈیلاتم کا گرپا دیتا ہے گیا پنس اپنے والوں میں امریس پرجاپتی گوبین پرجاپتی مونکہ رازن عربین پرجاپتی جہ چند حریپرساد رام عوض آردلگ بہت سوٹ تھے کیا کچھ کہا گرام لوگ نے آپ کو سنواتے ہیں سمسیاں ادھر سرکار کہتی ہے کہ ہم کٹیو ریدھوک کو بڑھاوا دیں گے کمہاری کلا کو بڑھاوا دیں گے کمہاری کلا کو بڑھاوا دینے کے لیے کمہاروں کے لیے جمین آونٹیت ہے جبکہ کمہار اس سے اپنا جیون بھرن پوسن کرتے ہیں وہیں پر ایک طرف دبنگ لوگ لگے ہوئے ہیں پوڑی طرح سے ڈمپر لگا کر مٹیاں اٹھا رہے ہیں اگر یہ پریوار کے لوگ ایک سماج کے لوگ وہاں پر جا کر جب منہ کرتے ہیں تو ان کا کہنا رہتا ہے کہ ہمیں پیسہ مل گیا ہے ہم اس کے لیے آپ کی بات نہیں سنیں گے جو مرجی کرنا ہو کر لو یہ بلریگن دیہات کا ماملہ ہے اس سے پہلے ایک پردھان ہے ہمارے رام نارائر گرام پردھان ہے بلریگن دیہات کے وہ پردھان پتی ہیں انہوں نے کچھ لوگوں سے دبنگوں سے یا کس سے پرساسن سے پیسہ لے کر یہ کام کروا رہے ہیں اور جس میں آپ لوگوں کی دیکھیں کافی بھیڑ یہاں پہ ہے کافی لوگوں کو ہم نے منہ بھی کیا کہ کرونا کال چلنا ہے آپ مت جائیے وہاں پہ لیکن کچھ لوگ اپنی پیڑا کو بتانے کے لیے روک نہیں پائے اور ایش ڈی ایم صاحب سے یہاں ملنے کے لیے آئے جہاں پر ابھی ایش ڈی ایم صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کلیکٹریٹ پہ سو مہار کو ان کی ملاقات ہوتی ہے لیکن آج یہاں پر اپستیت نہیں ہے کافی لوگوں میں آکروس ہے اسی چیز کو لے کر ہم لوگ یہاں پر اپستیت ہیں وہاں پر ہماری جیسے مٹی ہے کمہاروں کی مٹی ہے اس پر ہم لوگ سمجھ سے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جواردستی اٹھا رہے ہیں اسی لیے ہم لوگ اس پر آکروس کر رہے ہیں کون لوگ ہیں کچھ دبنگ لوگ ہیں رام نرائن نام ہے سر ہم پیسہ لے رکھے ہیں اس لیے ہم یہ مٹی نہیں اٹھانے دیں گے ہاں ہم لوگ مٹی سے کام کیا جاتا ہے کیونکہ مٹی ہم لوگ کیا ہے تو کام ہم ہی لوگ کریں گے کیا کہنا چاہتی ہے ادھکاریوں سے ادھکاریوں سے کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے سمجھے کو سمجھگان ملیا جائے رانی کی سرائی میں نیر برطمان نگردھیک شیبینے پکاس گپت کے نترتوں میں پردیس بہاہمانتری اعنم گپت کا گگن بھیدی ناروں کے بی چورتار آبنین دن کیا گیا اس کارکٹر میں جے بھارت گوپت نگردھیک دھرمیندر سنگ منوچ گوپت ابھی یادو سونو یادو موکیشکری رتک بیشوکرمہ اوڑانے کی سرائی کے پوان کمار مدیسیا حنمان پرساد ننکی سور گوپت پنکس پراتھاؤ بیپار منل ادھکش دلیپ کمار جائسوال گاؤتا مگرہری راج کمار گوپتا سنجے جائسوال ہاری رام مدیسیا رمیس پٹیل ریسی ورما آنوپ کمار محیس سرما گلاب سونی گوپال پرساد مدیسیا آنند گوپتا امبوس کمار مدیسیا آدبیا پاریکن اپاس دیت رہے جنپد میں اپر آئیوک نیائی کے پد پر تینات ونس بہادر ورما کے سنیوار راتر آٹھ پسے لکھنو میں اپچار کے دوران موت ہو گئی برسپتیوار کو ایک آئیک طبیعت خراب ہونے پر انہیں سہر کے ایک پرائیویٹ ہسپٹل میں بھرتی کرائیا گیا تھا جہاں آرام نہ ملنے پر انہیں لکھنو کے لئے ریفر کیا گیا تھا ہی ہارٹ ورک کھٹنی کی بیماری سے گرسیت ہیں پچھلے تین مہینوں سے ان کا اپچار ہو رہا تھا بتا دیں کہ ونس بہادر ورما کے نیائیب تسلیار پت پر انیس سو نوازی میں پہلے جوائننگ ہوئی تھی اور جنپد میں اسڈیام میں انہار وفٹولپور کے پت پر بھی سوائے دے چکے ہیں ان کے نیدانک سے منڈلی ویوی patrolوں کی کرمچاریوں میں سوқ کی لہر ہے آج منڈلی ویوی کریارے سبہ گار میں منڈلی ویوی سوہ پنس پہ قرصہ میں ایک سوک صباح اس وقت کی گئی جس میں منڈلی ویوی ویفنی آدھکاریوں اور کرمچاریوں نے انہیں بھاؤوینی سردھانجلی عرپیت کی اپر آئیوکتے نیائک ونس بہادر ورما چنپت سلطانپور کے رہنے والے تھے کورونا ویکسین ٹکا کرنے کو لے کر سواست کے اندر اتراولیہ پر سیکنڈ پروہ بھیاس کیا گیا آجستانی سامدائک سواست کے اندر پر سواست دکچک ڈاکٹر سیواجی سنگ نے ترتو میں کورونا ویکسین لگانے کا سیکنڈ ڈیمو ٹیال شروع ہوا اس کے لئے اسپتال پریسر میں ہی پندرہ پندر لوگوں کے بیٹھنے کے لئے کوبیل پرتکچہ روم بنایا گیا سیکنسا دکچک ڈاکٹر سیواجی سنگ نے ترتو میں ساری تیاریاں پوری کر لی گئی تھی آج لگ بھارتیوں کو پندرہ پندرہ کی دو ٹیم بنا کر پرتکچہ روم میں رکھا گیا اس کے بعد پچان پتر دیکھتے ہوئے انہیں ویکسین روم میں بھیجا گیا اس میں پانچ پانچ لوگوں کے دو ٹیم میں لگائے گئی تھی ویکسینٹر اور چیکر کی دتا دو پولیس کرمی بھی لگائے گئے تھے جنہیں چیکر کے ویٹنگ روم میں بھیجا گیا اس کے بعد ٹیکہ لگایا گیا ویکسین لگانے کے اوپراند کسی پرکار کی کوئی پرسانی ہونے پر اسپتال پریسر میں ڈاکٹروں کی ایم اپچار کی بہوستہ کر لی گئی ہے فیلحال ویکسین پوری طرح سے فٹ ہے اسے لئے کر پورے جنپد میں چھے اسطانوں کا چین کیا گیا ہے اور یہ پورے پردیس میں آج سکینڈ ڈیمو چل رہا ہے جس کی اکرم میں آج سواست کے اندرہ کروڑیا پر سکینڈ ڈیمو کیا گیا دیس کی دوسرے پردھان منتری اور جائے کسان جائے جوان کا نعرہ دینے والے لال بہادر سازتری کی آج پچپنویں پونتی تھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمیت کئی راجتک دلو اور نتاؤں نے پورے پردھان منتری کو نمان کیا ہے ایسی کرم میں چندر سکھا چبوترا دارل سفہ لکھنو پر لوگتندر سنانے کلیان سمیت اتر پردیس نے لال بہادر سازتری کی پونتی تھی منائی اور سوان سنگ سدر سبیدھان پرسط نے پوس پرپیت کر سدھان جری دی آپ کو بتا دیں کہ لال بہادر سازتری کا جنپ مابکی جیگہ لال بہادر سازتری کا 11 جنوری 1946 کو نیدھن ہوا تھا بتا دیں کہ اپنی ساپ ستری چھبی اور سادکی کے لیے پرسط سازتری نے اپنا پردھان منتری پردھان منتری پندیت چوالال نیہرو کے نیدھن کے بعد 9 جن 1964 کو پردھان منتری کا پدبار کرن گیا تھا وہ قریب 18 مہینے تک دیش کے پردھان منتری رہے ان کے نترتو میں بھارت نے 1965 کے جنگ میں پاکستان کو قراری سکستی تھی تاسکند میں پاکستان کے راشپت ایوک خان کے ساتھ یوچ سماپت کرنے کے سمجھوتے پر ہستاکشر کرنے کے پات 11 جنوری 1946 کی رات میں رہ سمجھ پرستیتیوں میں ان کی موت ہو گئی گونڈ جن جات سنگر سمیت آجمگڑ کے نترتو میں گیاپن سوپ نے آئے منڈل سندگ سکسوال گونڈ نے کہا کہ نیدیسک پنچائتی راج اتر پردیس لکھنو نے ایک آدیس تورہ پردیس کی سمجھت جلادیکاریوں کو نیردیس دیا ہے کہ راج اتر پرستیوں میں بنا کر ورس 2011 کی جنگڑنا کی ادھار پر گاہوں میں جا کر گونڈ جن جات کی لوگ پر موقع پر رہے ہیں اس کا ستیابن کریں اتھا ریپورٹ پرستود کریں یہ پتا چلنے پر کہ سیکریٹری دوارہ گاہوں میں نہ جا کر بلکہ اپنے کاریالے میں ہی بیٹھ کر گونڈ جن جات کی جن سنگیا سن دکھائی جا رہی ہے گونڈ جن جات سنگر سمیت کا پرتیتی منڈل وکاس بھون میں جلا پنچات راج اتکاری سے ملا تو ان کے دوارہ کہا گیا کہ جب گونڈ اس جن پت میں نہیں ہے تو جن سنگیا سن نہیں دکھائی جائے گی ورس 1891 سی لے کر ورس 2011 تک لگ بھگ 130 ورس پورو سے ہی جنگڑناوں میں جنگڑناوں میں گونڈ کی جن سنگیا جن پت میں درسائی گئی ہے تو کس ادھار پر کس گاؤں کا سر ویکشن کر گونڈ جن جات کی آبادے سن دکھائی جا رہی ہے گونڈ جن جات کے لوگوں نے جلا دکاری کو گیاپن دے کر ان سے گونڈ جن جات کو نیائے دلانے کی مانگ کی نیائے نوپ آنے کے لئے گونڈ سمادھرنا پردستان آن دون آج سے بھی پیچھے نہ ہٹے گا ایسے چتاؤں نے دی ہے ہم لوگ ساتھ تاریخ کو ڈی پی آروں صاحب کیاں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پنشا پوچھا بتایا گیا کہ ہم لوگ گونڈ جات سے بیلان کرتے ہیں جو انسوچی جن جات میں آتے ہیں ڈی پی آروں صاحب نے ترند کہا کہ یہاں اس جات کے لوگ نہیں رہتے ہیں اور یہاں سے جن سنکھیا سننے جا رہی ہے جبکہ آج سے 130 سال پہلے 1891 میں ہماری جنگرنہ 8972 تھی اس کے بعد جو بھی جاتیگر جنگرنہیں ہوئیں اور آپ کے 2011 تک کی جنگرنہ میں ہم 13400 کچھ ہیں لیکن اس کے بعد اب کی جو جاتیگر جنگرنہ ہو رہی اس میں ہم کو سننے درسہ آئے جا رہا ہے جبکہ کوئی ایسی بیماری نہیں آئی ہے جس میں خالی گونڈ اور خروار مرے ہیں باقی سارے جات کے لوگ جندہ ہیں لیکن یہاں سے سننے ہم لوگ کو درسہ رہے ہیں تاکہ ساسن اور پرساسن سے جو بھی صوبہ آتی ہے یہ ہم کو سننے کر کے ہمارا حق مارنا چاہتے ہیں ہمارے حق حقوق کا یہ جو ہے ایک دم سوشل کر رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری جن سنکھیا کو درسہ آئی جائے گاؤں گاؤں میں جیسے سب کی جنگرنہ کی جا رہے ہیں اس طرح ہماری بھی جنگرنہ کی جائے اور ہم کسی بھی بیدھان سبھا میں یہاں دس ہزار بارہ ہزار سے کم نہیں ہے ہماری سنکھیا کم نہیں ہے لیکن ہماری سنکھیا ہمیشہ جو ہے یہ ادھکاری کم درسہ آتے ہیں ہاں دلہ ادھکاری مہدے کو گیاپن دیا گیا ادھکاری نے ہم لوگوں کی شاری بات بہت پریم سے سنا ہے اور سننے کے بعد انہوں نے ترنت اس پر ڈی پی آروں کو آدیش دیا ہے اگر یہ ہماری سمسیا کا نیرہ کرنن اگر سرکار نہیں کرتی ہے تو آنے والے سمیں میں ہم مانی جلہ ادھکاری کا گھراؤ کریں گے اور اس میٹر کو لے کے ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور پرسنل ڈی پی آروں کو ہائی کورٹ میں کھچیں گے ان کو بکسیں گے نہیں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا تھانا میہنگر میں آگانتو ککچ کا ادھکاتن پرسدیک چھک آجمگر سوزیر کمار سنگھ و ایس ٹی ام میہنگر پریانکا پریدر سین دوارہ کیا گیا اس موقع پر اپر پرسدیک چھک نگر چھتر آدھکاری لالگنج تھانا پربھاری نرک چھک میہنگر تا تھا تھانا چھتر کی سمبران بے کی موجود رہے اس آسر پر پرسدیک چھک آجمگر سوزیر کمار سنگھ دوارہ چوکی داروں کو کامل بے ترن کیا گیا تیہے خبر آجمگر کی تھانا میہنگر چھتر سے آ رہی ہے جہاں تھانا میہنگر میں ہی آگانتو ککچ کا پرسدیک چھک آجمگر سوزیر کمار سنگھ و ایس ٹی ام پریانکا پریدر سین دوارہ میہنگر دوارہ اتھکارن کیا گیا سہیوک سے ہو پاتا ہے ہم جات چاہے سہیوک کی نہ ملے ہم کوئی سہیوک نہیں کر سکتے تمہیں ان کا بھی اپاری ہم جنہوں نے اس تارے میں سہیوک کردار کیا دیکھیں پولیس کا کام ہمیسا سہیوک سے چکتا چاہے وہ کرائم کم کرنے کے لیے ہو چاہے خانون درستہ بنائے کرنے کے لیے ہو اور اور چاہے یہ پریسط ساپ سنہا رہنے کے لیے ہو کیونکہ اتنا سرکاری پیسہ اتنا سے نہیں آباتا کہ ہم ساری بیوستہ ایسا دروس بلند دیکھتے اور پارٹ پارٹ میں اگر ہم بیوستہ دروس کریں گے تو بیوستہ کبھی دروستی نہیں ہوگا بھی جب اتنے ہی بیوستہ سمالے گے اتنے دوسری بیوستہ خراب ہو جاتی جو کھلی بیوستہ ہے وہ دیرے دیرے چھنے چھنے جو ہیں وہ خراب ہوتی چلی جائے آجمگر کی سامدائک سواشت کے اندر پھولپور آجمگر پر بڑھ ہر سوالاز کے ساتھ ڈاکٹر راماسیس سنگھ یادو ادھک چھکی دیکھ ریک میں کورونا ویکسین سے کی پورو ویکسینیشن سے پورو ڈرائی رن کا سپل پریوک کیا گیا جس میں ویکسینیشن کے پورو جن بیکتیوں کا ویکسینیشن کے لیے پورو میں ریجیشن تھا ان کی نگرانی ان کے آئی ٹی کے ادھار پر کی گئی تت پس چاہت ان کو لیا گیا جہاں پر چکیت سک دیکھنے کے اپرانت ان کو ویکسینیشن دیئے گئے تتہا سٹاپ نرس کو سجاؤ دیا انہوں نے انجیکسن اور ڈریپ لگا کر ان کا اپشار کیا تت پس چاہت سبھی باری اپنے گھڑوں میں گھر اکھو گئے آج بیکسینیشن کاری میں سیشی پھولپور کے ڈاکٹر محمد عظیم نے برچر کا حصہ لیا سواشت کاری چیف فارماسیسٹ بی پی ایم بی پی ایم اچ آئی بی کانسلر سمست ایلیٹی تتہا سامدائک سواشت کے اندر کے سوی چکت سکرم سواشت کاری پوری تنہ میں تک ساتھ اپسیت رہے آجم گھڑ کے میں اینگر لو دہائی مادپور میں جمینی بیباد میں سنجے پتر سورگی ببر یادو و منیتہ پتنی سنجے یادو نے آرکھ لگایا ہے کہ ان کا کھیت دبنگ راماوتار یادو کبچہ کرنا چاہتے ہیں جب سنجے یادو نے یہ بات پوچھا گیا تو راماوتار یادو اپنے پتر گھڑ کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے جس میں پتی پتنی گھائل ہو گئی جس پر سنجے یادو نے ایک سو بارہ نمبر پر گال کر پولیس بلوائیا پیرت سنجے یادو کو کہنا ہے کہ پولیس موقع پر پہنچ کر بینا سوچے سمجھے گھائل سنجے یادو کو ہی تھان اٹھا لے آئی ہے اور جو تو آتے سمجھ میرے پیٹ دارامو تار یادو آئے اور ہمارے خیت میں سے ٹیکٹر نکلوا دیئے اور بات بات کرتے کرتے تک ہم کو گالی گلوچ دیتے سمجھ بات اسی میں بڑھ گئی تک تک لاتھی رنڈے سے مار کر میرے سر پہ مارے اور میرے پتنی کے مار دیاں ہاٹ ٹوٹ گیا ہے ہاتھ کی اموری اموری ٹوٹ گئی ہے اس کے بعد ہم نے سو نمبر پر خون کیا سو نمبر آئی ہمیں اٹھا کے لے گئی اور سب لوگ تھانے پہ گئے تک تک ہماری چلان ایک سوئے کیان میں کر دیئے اور ان سبوں کا آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے کہ گھٹنا پندرہ یارہ دوہزار بیس کی ہے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی تک پوری فسل نقصان پوری فسل نقصان کر کے اس میں جھانگ اور لوجہر سب ٹھیکتے جا رہے ہیں ہم بولتے نے ڈر سے ہم بھائی بیت ہیں ہم کچھ نہیں کہا پاتے ہیں وہاں پر ہم بولنے جائیں گے پھر وہ سب لاتھی رنڈے سے ماریں کیوں کہ ان لوگوں کے اوپر آتھ تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں اوچھی کاروائی ہو ان لوگ کی گرفتاری وہ لوگ بھی تھانے پہ آئے اور اپنی بات بتانے کہ کیا ان لوگ کو دکھ کر کے ایسا بہوہر میرے ساتھ کیوں کیے ہیں آجمگڑ سہر کے کول گھاٹ یوازی یواز سماسیوی نے پیتا کی پنندیتھی پر اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھت دان کیا ہے لوگوں نے سرحانہ کی بتا دے کہ سہر کے کول گھاٹ مولے کے رہنے والی یواز سماسیوی منیس کشن آئے دن کسی نے کسی جردمند لوگوں کو رکھت دان کرتے رہتے ہیں لیکن منیس کشن اپنے پریوار میں کسی کا جنم دین ہو یا پھر سادے کی سالگیرہ ہو ایسے موقعوں پر خاص طور پر جلہ اسپتال بلڈ بینک پہنچ کر رکھت دان کرتے ہیں اس بار بھی اپنے پیتا سورگیہ گالکیا پرساد گپت کے پچے سمی پنتیتھی پر اپنے بھائیوں سنجے کشن اور آجے کشن کے ساتھ بلڈ بینک پہنچ کر رکھت دان کیے اس دوران انہوں نے بتایا کہ وہ رکھت دان تو سویم کرتے ہی ہیں دوسروں کو بھی پریڈت کرتے ہیں کام کرتے ہیں تاکہ کسی جرود مند کو سمیس رکھت مل سکے ان کے اس کارے کی لوگ خوب سرانہ کرتے ہیں سماجیک سنگٹن بھارت رکھت دل کے جلہ دیکچ اومیس سنگوڑو نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیرکھت دان میں جیلے سے کسی کو نمبر دیا جائے تو منیس کرشن نمبر ایک پر ہے انہوں نے منیس کرشن کی اس کارے کی جم کر سرانہ کیے اس کے پہلے بھی آپ نے کیا تھا آپ یہ کیا سندیز دینا چاہتے ہیں ہمارے پیتا جی کہتے تھے کی جو ہے مانو سیوہ کرنا سچے بڑا دھرم ہوتا ہے آپ جو ہے پیسے سنگر کے اگر رکھت سے ہی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں آپ اور بھگوان نے اگر ہم کو اس لیک بنایا ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے دوسرے کا دیون بچانے کے لئے رکھت دان کرنا چاہیے اور میں یہ برابر کارکرم کرتا رہتا ہوں رکھت دان کرتا ہوں لوگوں کو پریدیت بھی کرتا ہوں کی رکھت دان کرتے رکھت دان تو بہت بڑا عبیان ان کا چلتا ہی رہتا ہے سال میں چار بار رکھت دان کرتے ہیں اور اپنے پیتا جی کے پرنی تیتھی پہ پریبار ساتھ رکھت دان کرتے ہیں بڑا ہی سہرہ ہی کاریا ہے اور اپنے میریج انورسلی پہ کرتے ہیں اور کسی مجلوم کا بھی اگر جرورت پڑے تو کرتے رہتے اس میں یا ہم جانتے ہیں کہ بگت کئی ورثوں سے انہیں نے کئی بلڈ انیٹ یوگزان دے دیا ہے اگر مانا جائے تو آجم وڑ میں نمبر ایک پیدا ہے یہ بلڈ یوگزان میں تو یا ہے کی جو ہے یا بلڈ کسی کام میں ہی آتا ہے کسی کی جیون بچاتا ہے اور اس کار کے لیے ہم لوگ ان کو بار بار بلائی دیتے ہیں کہ آپ نے اس کا پنیس کار کیا بھروان آپ کو بلائی دے آج اخیل بھارتی ویدیار تھی پریشت آجم گڑ میں نگر کے کار کرتاؤں دوارہ سوامی بیوکانند جی کے ایک ستانوی جہنتی پر آجم گڑ نگر کے میں کارکرم سہوجک چلا ایس ایوڈی پرموک دیویان سرائے کے سہیوک سے نگر آندولن ڈی ایوی پی جی کالیج سے پرارامب ہو کر ایک بج کار پچپنی منٹ پر ایلول تیراہ دو بج کار تیس منٹ پر بڑا دیو دو بج کار پہنچ تیس منٹ پر نگر پالکہ تین بجے سیوی لینچورہ ہوتے ہوئے تین بج کار پندرہ منٹ پر سوامی بیوکانند تیراہے پر لاغ کوروی ویوالک کے پرناس سوامی بیوکانند کے مورتی پر کہ سوامی بیوکانند ہمارے بیچ جیون درسن کو لے کر جیون درسن کو لے کر آواتریت ہوئے تھے انہوں لوگوں کو ایک سمگر جیون جینے کا سندیج دیا